بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاؤزنگ سکیمز آر ٹو بی گیون اپروول تو الحمدلہ اسی سلسلے میں چونکہ بلو ورلڈ سٹی ایک عرصے سے راولپنڈی ڈیویلپنٹ آتھارٹی کے ساتھ انٹریکشن میں ہے اور دوہزار اٹھارہ میں ہم نے اپنی پہلی پلاننگ پرمیشن اراؤنڈ فور ہنڈرڈ ان ٹونی سیون کنالز داخل کی تھی پھر اس کے بعد سیکنڈ پلاننگ پرمیشن جو ہے وہ ہم نے داخل کی اور ابھی الحمدلہ ریسنٹلی لاسٹ ویک میں ہم نے دس ہزار نو سو اٹھارہ کنال کی ایک پلاننگ پرمیشن داخل کی ہے تو الحمدلہ یہ کوئی ٹوٹل ملاک یہ کوئی تیرہ چودہ ہزار کنال اس وقت وہ رقبہ ہے جو ملکیتی ہے میرے نام پہ اور ندیم اجاز صاحب کے نام پہ جو کہ بلو ورلڈ سٹی کے آنر ہیں پارٹنر ہیں نائت معزز اور محترم ہیں ہم دونوں کے نام پہ جو رقبہ ہے ملکیتی کہ یا تو آپ کمپنی کے نام پہ پلاننگ پرمیشن داخل کر سکتے ہیں یا ایز انڈویجولز آپ پلاننگ پرمیشن داخل کر سکتے ہیں تو ہم نے انیشلی جو ہے یہ ایز سپانسرز آف دسکیم ندیم اجاز صاحب اور سعاد نظیر صاحب جو ہے یعنی سعاد نظیر مائسیلف ہم اس کے اپلیکنٹ تھے رابلپنڈی ڈیویلپنٹ آتھارٹی میں اور ایز سپانسرز ہم نے یہ اپلیکیشن داخل کی تھی اور اس میں جو ہم نے اپنا ملکیتی رکبہ ہے جو ہم دونوں کے نام پہ ہے وہ ہم نے داخل کیا ہے رابلپنڈی ڈیویلپنٹ آتھارٹی میں اپروولز کی خاطر تو جو مالکان کے نام رکبہ ہوتا ہے وہی کنسیڈر کیا جاتا ہے فور اپروولز آف آوزنگ سکیم اور یہ سپانسرز ہمیں بھی ایزیلی ویریفائیڈ فور رابلپنڈی ڈیویلپنٹ آتھارٹی وہاں پہ ہمارا اس وقت تیرہ چودہ آزار کنال رکبہ جو ہم دونوں کے نام پہ ہے وہ جمع ہے وہاں پہ اپروولز کی خاطر تو جون جون جتنا بھی ہم نے پروجیکٹ سائز آناؤنس کیا وہ کل کو ہنڈر تھاؤزن کنال پہ جاتا ہے یا فائیو ہنڈر تھاؤزن کنال پہ جاتا ہے اس کا سلسلہ کار یہی ہوگا کہ جون جون پیسز کامپیکٹ ہوتے جائیں گے وہ دس دس پندرہ پندرہ آزار کنال کی صورت میں ہم راولپنڈی ڈیولپمنٹ آثورٹی میں داخل کرتے جائیں گے یا جیسے کل کو اگر ہم یہ پرائم منسٹر ہاؤزنگ کے تحت نیفڈا کو داخل کرتے ہیں تو اسی طرح دس پندرہ آزار کنال کا پیس ہم کمپیکٹ کر کے اس کی اپنی ملکیت وہاں پہ داخل کریں گے اور پھر اس پہ فردر پروسیسز ہوتے ہیں فردر این او سیز ہوتے ہیں تو وہ ہم انشاءاللہ پھر وہ این او سیز کے حصول کے بعد وہاں سے لی آؤٹ اپروف کروائیں گے اور اس کی ہم اسی حوالے سے جو اپروفڈ میپس ہیں ان کے مطابق کی ہم کام ایکزیکیوٹ کریں گے جو ہمارا موقع پہ بھی کام ہو رہا ہوتا ہے وہ انہی بائی لاز کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہو رہا ہوتا ہے جو روڈ کی ویٹس ریکوائیڈ ہیں جو پارکس کا ایریا ریکوائیڈ ہے لیچ سے سیون پرسنٹ پارکس ہیں ٹو پرسنٹ گریویارڈ ہے ٹین پرسنٹ آپ کو کمرشل الاؤڈ ہوتا ہے تو ان بائی لاز کو منیمم روڈ کی ویٹس فورٹی فیٹ الاؤڈ ہوتی تو انہی بائی لاز کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنا ماسٹر پلان ترتیب دے رہے ہیں اور اسی ماسٹر پلان کے مطابق اور جو ہم اپروولز راولپنڈی ڈیولیمنٹ آثورٹی میں داخل کر رہے ہیں انہی بائی لاز کو مدد نظر رکھتے ہوئے اور اسی ماسٹر پلان کو فالو کرتے ہوئے ہم پیسز میں فیز وائز راولپنڈی ڈیولیمنٹ آثورٹی میں داخل کر رہے ہیں اور یہی طریقہ کار ہوتا ہے جب بھی کوئی بڑا ہاؤزنگ پروجیکٹ بنتا ہے تو وہ فیز وائز اپنی اپروولز لیتا جاتا ہے چونکہ اس میں زمین کے معاملات کلیر کرنے ہوتے ہیں اور اس میں ریونیو کے ایشوز ہوتے ہیں وہ آپ نے کلیر کرنے ہوتے ہیں سرٹن ڈپارٹمنٹس سے آپ کو بار بار این او سیز لینے پڑتے ہیں تو جو آپ کا زمین کمپیکٹ ہوتی جاتی ہے اس کو آپ میک میں داخل کری جاتے ہیں اور اسی پہ آپ اپروولز لیے جاتے ہیں تو اس حوالے سے ہم اس وقت میں نے ارز کیا تیرہ چودہ ہزار کنال ہمارا رکبہ آر ڈی اے میں موجود ہے فار اپروولز اور پھر نیکسٹ انشاءاللہ ہم اس کے بعد کوئی دس سے پندہ ہزار کنال کا مزید جو رکبہ آر ڈی اے کو دیں گے اور اس طرح یہ سلسلے کار چلتا رہے گا جہاں تک نیگٹیو پروپیکنڈا کی بات ہے تو میں یہ بہت سٹرانگ الفاظ میں جو پروپیکنڈا مارکٹ میں پھلانے کی کوشش کی جاری ہے ان کو کنڈیم کرتا ہوں ان افراد کو جو ایسی ایکٹیوٹی کر رہے ہیں اور چودری ندیم اجاز صاحب نہائیت ہی محترم اور میرے بڑے بھائی ہیں اور ان سے جو ہمارا تعلق ہے اس کی بنیاد جو ان کی خوش اخلاقی اور جو ان کی سچائی اور ان کا کھرہ پان ہے الحمدللہ وہ رہا ہے وہ اپنے علاقے کے نہائیت ہی محترم اور درویش صفت آدمی ہیں پورا علاقہ ان کی تعریف کرتا ہے پورا علاقہ ان کے اس علاقے میں لائے وے بزنس سے فیضیاب ہو رہے ہیں اور ان کے لئے دعا گو ہے اس علاقے میں جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ندیم صاحب ہمیشہ ان کے لئے ہیلپ کرتے رہے ہیں اور ہمیشہ اس علاقے کی فلاں میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر کام کیا ہے اور چکری کا پورا علاقہ ندیم بھائی کی اس صفت کا گواہ ہے تو ان کے بارے میں کوئی بھی نیگٹیو گفتگو کرنا یا فلانے کی کوشش کرنا ہم دونوں کا اور ہمارا ایز این آرگنائزیشن کسی کے ساتھ بھی ہم حق تلفی کا نہ ارادہ رکھتے ہیں اور نہ ایسا کوئی اقدام کرتے ہیں البتہ جو لینڈ ایکویزیشن کے حوالے سے کلچرل ان بیلٹ فالٹس ہیں ہمارے سسٹم میں ان کا سامنا جس طرح سے باقیوں کو کرنا پڑتا ہے ہمیں بھی کرنا پڑتا ہے تو اس کا قطن بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم خدانہ غاز تاکیسی کی زمین پر قابض ہوتے ہیں ہم نے اللہ پاک کو جان دینی ہے اور روزہ محشر اپنے پرفارم کیے ہوئے عامال پر جواب دے ہونا ہے تو الحمدللہ ہماری حد تلوسہ میری بھی اور خصوصا ندیم صاحب کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ کسی کا حق نہ مارا جائے وہ بھلے پرچیزنگ میں ہو یا بھلے کل کو ڈیلیوری کے ایسپیکٹ سے ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہوں تو یہ جو پروپیکنڈا پھلانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ صرف ایک چھوٹے سے گروپ کی ایک حرکت ہے جن کی ہماری تھوڑی بہت زمین پر لٹیگیشن چل رہی ہے ایسی دو چار سو کنال کا ایک مسئلہ جس کی وہ پارٹی پوری پیمنٹ بھی کورٹ کے تھوڑ لے چکے ہیں لیکن جیسے بندہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ جب زمین سستی بیچ بیٹھے تو بعد میں اس کے سو قسم کے خیالات آتے ہیں اسی طرح کہ وہ خیالات کا شکار ہیں اللہ انہیں بھی ہدایت دے اور ہمیں بھی ہدایت پر رکھے تو اس میں کسی کو کوئی الحمدللہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ بلو ورلڈ سٹی اپنی جگہ پہ موجود ہے اور ہزاروں کنال پہ محیط ہے آپ لوگ وزٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جو ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے وہ فقید المثال ہوگی اور انشاءاللہ پاکستان کی پہچان بنے گی یہ ہم بارہا کہہ رہے ہیں اور بہت ساری ایسی ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں جو انشاءاللہ ہم آپ سے بہت جلد شیئر کریں گے انشاءاللہ آپ کا سرفخر سے بلند ہوگا کہ آپ اس پروجیکٹ سے جڑے میں ہیں لہٰذا الحمدللہ آپ ہمارے لئے دعا گو رہے ہیں بہت کسی کو پریشانی ہے آپ ہماری باتوں پہ نہ جائیں آپ اللہ پاک سے مشورہ کریں دو نفل پڑھیں استخارے کے اور پھر بھی کسی کو کوئی پریشانی ہو تو وہ ہم سے آکے ڈسکس کر سکتا ہمارے دروازے تمام بھائیوں کے لئے تمام افراد کے لئے کھلیں اور ہمارا پروجیکٹ جو ہے الحمدللہ وہ موقع پہ موجود ہے اور آپ سب کے لئے خود ہی مو بولتا ثبوت ہے ندیم بھائی کی نائم صاحب کی انتک میند ہے یہ جو زمین کا اتنا بڑا پیس ہے الحمدللہ ہم بلو ورڈ سٹی کے لئے وہاں حاصل کر چکے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ باقی ساری ٹیم جس میں سرفراز گندل صاحب سرے فیرست ہیں پھر ارشد آوان صاحب ہیں پھر میرے چھوٹے بھائی برائر نظیر صاحب ہیں حمزہ آمیر صاحب ہیں پھر اس کے بعد ساکر براجہ صاحب ہیں اور ڈیلرز میں ایک لمبی لسٹ ہے جو بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ الحمدللہ سب ہمیں ذاتی طور پہ بھی جانتے ہیں رکبے کی کیفیت سے بھی جانتے ہیں ان کا علاقے کے لوگوں سے بھی بڑا گہرہ تعلق ہے تو الحمدللہ کسی قسم کی بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے الحمدللہ ہم اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں اور اس ملک کی فلاہ کے لیے اسے اسلام کا قلعہ بنانے کے لیے اور الحمدللہ اللہ نے چاہا تو جو کل کو ایک روائیول اللہ پاک نے اس خطے کے لیے لکھا ہوئے وہ چاہے فینینشل ہو یا چاہے آڈیالوجیکل ہو چاہے اسلامی ہو ہم اللہ پاک سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہماری جان مال عزت عبرو بی بی بچے سب کچھ اس کے لیے قربان اور انشاءاللہ ہم حق پہ کھڑے رہنے والوں میں سے ہیں اور یہ ہمیشہ سے رائے جی جہاں حسین رہے ہیں وہاں یزید بھی رہے ہیں تو اللہ پاک ہمیں حسینیوں میں سے بنائے اللہ پاک ہمیں حق پہ کھڑے ہونے والوں میں سے بنائے اللہ پاک ہمیں اسلام کی سربلندی کے لیے پاکستان کی سربلندی کے لیے کام کرنے والوں میں سے بنائے تو ہمارا سب کچھ اس پروجیکٹ کے لیے اور اللہ پاک کی رضا کی خاطر اس ملک کی فلاہ کے لیے اور سب سے بڑھ کر اللہ پاک کے دین کی خاطر ہماری جانمال عزت عبرو جیسے میں نے کہا سب کچھ حاضر ہے لہٰذا کوئی بھی یہ نہ سوچے کہ اس میں کوئی اور طریقہ کار ایڈاپٹ کیا جائے گا اور ہمارے لیے بس دعا کرو رہے ہیں ایمان کی موت کی دعا کریں اور اس طرح کی ریومرز کو آپ لوگ اپنے طور پر خود نگٹ کیا کریں جزاک اللہ خیر جی سینکیو موسیقی